پٹواریاں ہماری مانگیں پوری کرو ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آج ہم پورے پٹوار ایسویشن جمہو کشمیر کی پوری پٹوار ایسویشن اپنے یوٹی صدر عزت ماب عبد المجید ملہ صاحب کی دائریکشنز کے مطابق پوری یوٹی میں ہم تین روزہ کرام سوڑ ہٹال پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آج زلہ ہیڈ پوارٹر کٹوہ میں اپنے صدر محترم آج جمہو کشمیر پٹوار زلہ صدر کامران باٹھ صاحب کی قیادت میں یہاں پر پوری ہماری پٹوار ایسویشن جو ہے تین روزہ کام چھوڑ ہٹال کو لے کر پوری تصیل ہیڈ پوارٹرز پر ہماری دسٹرک کٹوہ کی اس وقت جو ہے مکمل طور پر کام چھوڑ ہٹال کو لے کر بیٹھتی ہوئی ہے ہماری چارٹر اپ ڈیمانڈز آل ایڈی گومنٹ کی سامنے جو ہے سرمیٹڈ ہے اور آپ لوگ بھلی بانتی جانتے ہیں کہ مارج کے مہنے میں بھی ہم نے سٹرائی کی ہوئی تھی اور اس وقت ہماری چارٹر اپ ڈیمانڈ جو ہے آل ایڈی ہم نے سرکار سے یہ گزارش کی تھی جو کہ ہماری دیرینہ ڈیمانڈز ہیں جن میں چاہے پٹواریوں کا گریٹ بے کا مسئلہ تھا ہماری سرکار سے گزارش تھی کہ لداخ میں جو ہے نائب تصیل دار جو ہے اس کا ڈائریکٹ رکرومنٹ جو ہوا کرتی تھی اس میں پچھتر پچیس کی ریشو کی گئی ڈائریکٹ کوٹے سے وہاں پر پچیس پرسنٹ یہ ہمارے نائب تصیل دار تائنات ہوں گے اور دپارٹمنٹ پروموشن جو ہے پچھتر ہوگی ہماری سرکار سے یہاں بھی گزارش تھی کہ اسی پیٹرن پر جو ہے ہمیں وہ کوٹہ دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف جیٹیو سرکلز اور پٹوار جو ہلکاز ہیں ان کی نئے سیرے سے حد بندی ہو کیونکہ سر وقت کے حکومتوں نے جو ہے نئے ڈسٹکس بنائے نئی سبڈیجنز بنائی نئی تحصیلیں بنائی نیابتیں بنائی لیکن بدقسمتی سے جو ہے مہاراجہ حری سنگھ کے وقت کے جو ہے پٹوار ہلکے بنے ہوئے ہیں وہی گزار سرکل ہے پرانے زمانے کے مقابلے میں آج ہمارے پٹواری پر کافی بوجھ ہے عبادیاں بڑی ہوئی ہیں ایک پٹواری کے پاس کسی کے پاس پندرہ گاؤں ہیں اسی کے پاس دس گاؤں ہیں چھ گاؤں ہیں آٹھ گاؤں ہیں وہ عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتا اس کو بڑا لوڈ ہے زمانے کے ساتھ ساتھ کام کی ویرائیٹی بھی بڑی ہوئی ہے لوگ جو ہم سے کافی توقع رکھتے ہیں ہم پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم سے وہ ہو نہیں پاتا ہے ہم نے ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ پٹوار خانوں کے پٹوار ہلکوں کی نئی حد بندی ہو گردوار سرکل نئے بنے نئے پٹواری تائنات ہو تاکہ عوام کی مشکلات جو کام ہو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گردوار سائبان کو جو ہے ہے تو ڈویزن لیول کی پورس لیکن ان کو باہر جو ہے ٹرانسپریں ان کی ہوئی ہیں ہماری وہ بھی سرکار سے گزارش ہے کہ پٹواریز کو بھی جو ہے اپنی تصیلوں سے دور جو ہے ٹرانسپر کیا گیا ہے وہ اپنی فیملیز سے دور ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ڈیجٹائزیشن کی دور میں جو ایک پٹواری لوکل یا اپنی تصیل میں رہ کے گردوار جو اچھا جو پراغرس دے سکتا ہے اچھا سرویس بیٹر فرام کر سکتا ہے تو جو یہ سرکار نے جو انیشیٹو لیا ہے ڈیجٹائزیشن کا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں ہماری پوری ایسویشن جو ہے اس کا ویلکم کرتی ہے بہت اچھا کام ہے آف لائن سے آن لائن کی طرف ہم مو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت سے مودبانہ اپیل ہے گزارش ہے کہ اس کے لیے ہمیں پراپر ٹریننگ مہیا کی جائے ہمیں پراپر جو ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے لیپ ٹاپس دیے جائیں جو ہے پرنٹر دیے جائیں ہمیں جو ہے ٹرینڈ جو ہے عملہ دیا جائے تاکہ جو ہم اچھی طریقے سے جو ہے اس کام کو سر انجام دے سکیں کیونکہ یہ پراپٹی کا مسئلہ ہے لوگوں کی آہ زمین کا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے اس میں جو ہے ہم تاکہ اچھے طریقے سے اس کام کو جو ہے ایک سے ایک قسم کے سیٹلمنٹ ہے تاکہ اچھا اور میاری ریکارڈ بن سکے اور لوگوں کو کسی قسم کی دکت نہ ہو موسیقی